بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرامی ہم آج کی اس ویڈیو میں فاتح اندلس تارک بن زیاد کی واقعے کے قسط نمبر دو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے قسط نمبر ایک نہیں دیکھی تو وہ بھی ابھی جا کر ضرور دیکھیں اور اس قسط میں بھی انٹک ہمارے ساتھ رہیں اور اندہ کی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اچھی طرح سے تارک بن زیاد کے کارنموں سے واقف ہو سکیں تارک بن زیاد نے راہب کو کی روئی دات سنی اور ضریف بن مالک سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بیج دیا جائے اور وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے چنانچہ دونوں راہبوں کو موسیٰ بن نصیر کے پاس بیج دیا گیا اور ساتھ ان کی ساری روئی دات لکھ کر بیج دی گئی موسیٰ کے پاس پہنچ کر انہوں نے تارک کا لکھا ہوا مراسلہ پیش کیا موسیٰ نے مراسلہ کھول کر پڑھا اور راہبوں سے ہم کلام ہوا کیا حاکم وقت کو اس وحشانہ واقعے کی اطلاع نہیں ہوئی راہب سب کو خبر ہے اور سب کو ہی نہائیت رنج و قلق ہے موسیٰ پھر ایسے بدکار بادشاہ کو معذول یا قتل کیوں نہیں کر دیتے راہب اس لیے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں موسیٰ اچھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں جولین صرف یہ کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں جولین آپ ایک مظلوم کی حمایت میں تلوار بلند کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا معقول وجہ ہوگی موسیٰ یہ تمہارا آپس کا مسئلہ ہے ہوت تیہ کر لو جولین اگر ہم تیہ کر سکتے ہوتے تو تمہارے دروازہ کیوں کھٹ کھٹاتے راہب مسلمانوں کا قول ہے کہ وہ دنیا میں امن و امن قائم اور مظلوموں کی حمایت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں موسیٰ بے شک راہب جو بے عزتی جولین کی کی گئی ہے اس سے کیا وہ مظلوم نہیں سمجھے جاتے موسیٰ بے شک راہب اور رازر موسیٰ ظلم ہیں راہب پھر کیا آپ کا یہ فرض نہیں ہو جاتا کہ مظلوم کی حمایت کریں اور ظلم کے کفر کردہ تک پہنچائیں موسیٰ بے شک میرا یہ فرض ہو جاتا ہے راہب تو اللہ کے لیے آپ مظلوم کی حمایت کیجئے اور ظلم کو سزا دیجئے میں شرافت تہذیب اور انسانیت کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں جولین اگر آپ نے ہماری امداد نہ کی اور میں اس بدکار اور جفعہ کار سے اپنا انتقام نہ لے سکا تو میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قسم کھاتا ہوں کہ سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں گا اور میرا خون آپ کی کردن پر ہوگا موسیٰ یہ سن کر گبرا گیا اور انہوں نے جلد سے کہا میں انشاءاللہ تمہاری مدد کروں گا لیکن راہب نے پوچھا لیکن کیا موسیٰ نے بتایا میں محض ایک وائے سرائے ہوں خلیفہ کا ماتحت میں خود مختار نہیں ہوں اگر تم پسند کرو تو میں تمام واقعات لکھ کر اعلیٰ حضرت حلیفہ کے حضور میں ارسال کر کے ان سے لشکر کشی کی اجازت حاصل کر لو راہب نہائیت مناسب رائے ہے آپ کی موسیٰ اچھا تو میں ابھی لکھتا ہوں موسیٰ نے اسی وقت ایک عرض داشت لکھی اور اپنے ایک متعمد آدمی کو دے کر خلیفہ کی حدمت میں ارسال کر گیا کون جولین اور راہب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر رخصت ہو گئے ان کے جاتے ہی موسیٰ اور عبدالعزیز اٹھ کر چلے گئے ان کے جاتے ہی لوگ جوگ در جوگ اٹھ کر روانہ ہو گئے ہر مسلمان وائی سرائے موسیٰ اور دوسر عراقین سلطنت خوب جانتے تھے کہ خلیفہ ولید بن عبدالمالک جس قدر رحم دل اور فیاض ہے اور سخی ہے اسی قدر یہ بھی چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہمسایہ بادشاہوں اور تاجداروں میں ناچاقی نہ ہو تمام ممالک میں امن و امان قائم رہے جس زمانے میں بلاد مغرب کے وائی سرائے موسیٰ بن نصیر تھے اس زمانے میں بلاد مشرق کے وائی سرائے حجاج بن یوسف سقفی تھے یہ عراق میں رہنے والے تھے اور موسیٰ افریقہ میں موسیٰ کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے چند خود سراجاؤں نے جزیرہ سرندیب سے آنے والے مسلمانوں کو قید کر لیا ہے اور حجاج بن یوسف نے خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت لی ہے موسیٰ کا خیال تھا کہ خلیفہ ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت دے دیں گے کہ وہاں مسلمان قید تھے مگر اندلس پر یورش کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپس میں عیسائیوں میں مناغشات تھے تاہم انہیں کچھ امید ضرور تھی اور وہ اسی امید پر ہی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی تھی افریقہ سے اندلس جاتے ہوئے راستے میں سمندر کو بغیر جہازوں کے عبور کرنا ممکن نہیں تھا بہیرہ روم نے افریقہ کو اندلس سے بلکل جدا کر دیا تھا اور مسلمانوں نے اس وقت سمندر میں جہاز رانی نہیں کی تھی مگر جبکہ اندلس پر چڑھائی کا ارادہ تھا تو یہ ضروری ہو گیا کہ جہاز تیار کروائے جائیں تاکہ بہیرہ روم کو عبور کیا جا سکے چنانچہ موسیٰ نے جہاز تیار کروانا شروع کروا دیئے تھے یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان جہاز چلانا یا بنانا نہیں جانتے تھے فقط اب تک ضرورت لاحق نہیں ہوئی تھی چار جہاز تیار کیے جا رہے تھے جو کہ اس قدر بڑے تھے کہ ان میں سے ہر ایک میں دو ہزار آدمی اور ان کے کھانے پینے کا پندرہ بیس روز کا سمان بہ آسانی آ سکتا تھا جنگ پر جانے کی ہر مسلمان کی تمنا اور خواہش تھی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنے آدمی بیجے جائیں گے اور ان کا افسر کون ہوگا البتہ جہاد کے شائقین نے ابھی سے جہاد پر جانے کے لیے درخواستیں دینا شروع کر دی تھی جو لوگ تجربہ کار تھے اور متعدد لڑائیوں میں لشکر کی قیادت کر چکے تھے انہوں نے افسری کے لیے کہنا اور کوشش کرنا شروع کر دی تھی عام لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کی سرگردی میں یہ لشکر بیجے گا لیکن موسیٰ چوب تھے اس لیے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا علاوازی جب سے مسلمانوں کو اندلس کے بادشاہ رازر کی عشرت پسندانہ زندگی کے واقعات کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ سب اس سے بہت ناخش تھے اور چاہتے تھے کہ جلد از جلد اس کی بدکاری کی اسے سزا دی جائے مسلمان نہ خود بدکار تھے اور نہ دوستوں کو بدکار دیکھنا پسند کرتے تھے گویا وہ نیکوکاری کے ٹھکدار تھے اور چاہتے تھے کہ ساری دنیا انہی کی طرح نیکوکار رہے بدکاری اور بدامنی کا دنیا میں نام تک باقی نہ رہے ایک روز موسیٰ دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کے پاس کئی معزز اشخاص علی بن ربی تمی حیات بن تیمیمی ابن عبداللہ عیوب اور عبدالعزیز وغیرہ بیٹھے تھے یہ تمام وہ لوگ تھے جو کسی نہ کسی واقع وقت لشکر کی قیادت کر چکے تھے نیز نہائیت مشہور اور شجاعت لوگ تھی علی بن ربی تمی نے دریافت کیا آپ نے اس مہم کے افسری کے لیے بھی کوئی شخص تجویز کر لیا ہے موسیٰ نے جواب دیا ہاں کر لیا ہے ممکن ہے کہ اس کا نام سن کر آپ سب اس کی تائید کریں گے عبدالعزیز حضرت میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے موسیٰ خواب کیا ہے ابھی عبدالعزیز نے اپنا خواب بیان شروع نہ کیا تھا کہ کون جولین اور عشببلیہ کے راہے دنوں آگئے یہ دنوں کیروان میں ہی رہتے تھے اور اکثر موسیٰ کے پاس آتے رہتے تھے علیق سلیق کے بعد وہ بیٹھ گئے تب موسیٰ نے عبدالعزیز سے کہا ہاں بیٹا تم اپنا خواب بیان کرو عبدالعزیز نے کہا میں نے دیکھا کہ میں بحری سفر کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بہت سے آدمی ہیں ہم سب ایک سرسبس پہاڑ پر جا کر اتر دے اور پہاڑ کو عبور کر کے بحشت زار میدانوں کو تیک کرنے لگے اس کے نواح میں ہزاروں لاکھوں چیڑیاں تھی جو ہمیں دیکھتے ہی اڑ جاتی تھی کبھی کبھی وہ ہمیں چونچیں بھی مارتی تھی مگر جب ہم ان کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ اڑ جاتی تھی میدانوں کے بعد ہم نے آبادیاں بھی دیکھیں وہ نہائیت خوبصورت اور خوش نمہ تھی ایک جگہ ہم جب پہنچے تو ہمارے سامنے ایک چوڑا دریا آ گیا اس دریا پر ایک اونچا پل باندھا تھا جو نہائیت شاندار اور مضبوط اور خوبصورت تھا اس کے دروازے جن سے دریا بے رہا تھا مہرابدار اور اونچے اونچے تھے میں نے آج تک کسی پل کے اتنے اونچے دروازے نہیں دیکھے ہم نے پل کے دروازے سے دریا کو عبور کیا اور خوش نمہ وادی میں جا اترے اس وادی میں بہت سے کھنڈر تھے اور ان کھنڈرات میں ایک پتھر کا بہت اونچا بھت نصب تھا اتنا اونچا کہ اس کے نیچے کھڑے ہونے سے اس کا سر نظر نہیں آتا تھا ہم سب اس بھت کو دیکھ کر حران ہو رہے تھے کہ اس کی پشکی طرف سے چند عورتیں آئی سب نہائیت خوبصورت تھی اور رشمی پوشاکیں نیز سونے کے ایسے زیورات جن میں جواہرات جڑے ہوئے تھے پہنے ہوئے تھیں لیکن ان کے درمیان جو عورت تھی وہ ان سب سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی نیز ان کی پوشاک بھی ان سب سے زیادہ بیش قیمت اور بڑک دار تھی اس کے زیورات آبدار موتیوں اور جواہرات کے تھے مگر وہ ایک توک پہنے ہوئے تھی جس میں لال اور یاکود جڑے ہوئے تھے اس کی چمک سے اس عورت کے رخصار دمک رہے تھے اور اس کا چہرہ چاند سے زیادہ جمک رہا تھا اس عورت نے میری طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا اور اس کے پیچھے چل دیا جب ہم سنگے بچ سے ذرا فاصلے پر پہنچ گئے تو وہ عورت اس کے ساتھ والی سب ہنسنے لگی اور میں چونک پڑا چونکتے ہی میری آنکھ کھل گئیں موسیٰ راہب کونٹ جولین نیز تمام لوگ خموشی بیسے دیکھ رہے تھے اور حیرت بری نظروں سے عبدالعزیز کو دیکھ رہے تھے ناظرین گرامی ہمارا یہ جو واقعہ ہے تارک بن زیاد کا وہ ابھی باقی ہے اور وہ انشاءاللہ ایندہ کی قسطوں میں بیان کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایندہ کی قسطیں بھی ضرور دیکھیں موسیقی